افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی ہے اور جو شاید ہم سمجھے ہم افغانستان کو مجھورے دے رہے ہیں توپوں کا روخ آپ کی طرف پنٹ چکا ہوا ہے آپ کے اردگرد ایک بہت بڑا چار ملکوں کا کوئٹ جو ہے وہ بند چکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے مین بیکل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے بیس سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے مندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی صرحات کی طرف سے بھی میں جس خطرے کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہوں بہت سخت ہے دو لاکھ ستر ہزار فوج جو ہے امریکہ کی وہ انڈو سپیسپک ریجن کے اندر دیڈیکیئی موجود آج بھی امریکہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا ٹرسٹ نہیں کرتا اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ قربانی تو پاکستان نے دی جی اس میں تو کوئی شکر شکر کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس وقت کے حالات آپ دین میں رکھ لیں یو این سیکیورٹی کانسل کا اپروفڈ آپریشن پوری دنیا چالیس موالک اس آپریشن میں شامل پوری دنیا ان کے حق میں کسی نے آباد نہیں اٹھائی اس کے خلاف اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ٹرسٹ ان کے ساتھ ہیں تو یہ تو اس وقت میں رکھت پاکستان نے یہ بہت اچھا کیا کہ ان کو ایسے بیسز نہیں دیے جہاں سے ان کے جہاد ہوں کر اور گمباری کرتے لیکن ایک کالڈورٹ دیا وہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے زیادتی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ لیکن ان اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھے بغیر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا ایک چیز جو میں بھول گیا پیچھے جو ہمیں نقصان ہوا مسلمان امت کو کہ ہمارے دو علاقے تھے جہاں پر لوگ اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے تھے فلسطین اور کشمیر ان کو ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور یہاں ہم لوگ بھی خوب شرمانے لگے اور ہم نے بھی فوری طور پر کہہ دیا چھپ ہو گئے اور اس کے جو اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت کر رہے تھے وہ سب کچھ لپیٹ دیا تو یہ ساری چیزیں تھی پاکستان نے بہت بڑی قربانی دیا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ everything is well if it ends well تو آج جہاں پر پاکستان کھڑا ہے آج جہاں پر یہ خطہ کھڑا ہے میرے خیال اس کو بھی یا آپ کو شہباز بھی دینی پڑے گی پاکستان کی جو پولیسیز کو چاہے آپ کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں لیکن اس میں قدرت نے ضرور ہماری بڑی مدد کی ہے لیکن پاکستانی جو پولیسی میکرز تھے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ مقبول جان صاحب جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کو فلسطین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ان کی تحریک آزادی کو پھر مسلمان ممالک اوپر جس طرح سے چڑھائی کی گئی مسلمان ممالک کئی طبعہ برباد ہو گئے اسلام فوبیا کا ایک بڑا چیلنج سامنے آیا لتیجہ کیا نکلا آج اگرچہ طالبان واپس آ چکے فتح حاصل کر چکے اپنی حکومت بنا چکے لیکن افغانستان جس مشکل سے اب دو چار ہوگا یا جی دیگر ممالک جس مشکل سے دو چار ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی ہیں اور یہ شاید ہم سمجھیں ہم افغانستان کو مشورے دے رہے ہیں توپوں کا روخ آپ کے طرف پنٹ چکا ہوا ہے اور جو شخص یہ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے پینٹاگون کی سٹیٹیجی انڈو پیسپک سٹیٹیجی جو انہوں نے بلٹ اپ کی ہوئی ہے آپ کے اردگرد ایک بہت بڑا چار ملکوں کا کوئٹ جو ہے وہ اب بن چکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے بیس سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے آپ نے تین ہوای اڈے دیئے تھے جہاں سے ستاون ہزار دفعہ امریکی جہاز اڑے تھے اور انہوں نے افغانستان کے شہرے پر بمباری کی تھی آپ نے اس افغان سیکورٹی کانسل سورسز کو اور اس گورنمنٹ کو تصریب کیا تھا جس کے ملک کے اندر چھاسٹھ چھاسٹھ امریکن کیمپ یہ ڈوزیر ہے جو شاہ مغود کوئشی صاحب نے یونٹڈ نیشنز کو دیا تھا چھاسٹھ کیمپ تھے جن سے آپ کے ملک میں دہشتگردی ہوتی تھی اور امریکہ کی سپرویئن میں ہوتی تھی اور آپ ہر سال امریکہ سے پولیشن سپورٹ فنڈ کی بھیگ مانگتے تھے جو امریکہ اپنی سپرویئن میں چھاسٹھ کیمپ چلاتا تھا افغانستان نے بیٹھ کے اور جو حکومت بیٹھتی تھی آپ اس کو تسلیم کرتی آپ نے آپ نے نہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا اس کو بھی بجلوں مان لیتے ہیں نائن الیون کو آج تک کوئی تسلیم نہیں کرتا لیکن جوائج دبلو بوش کے اس ٹیٹمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا یونیٹن نیجم میں کہ ہم افغانستان میں انٹر ہوں گے خاص طور پر افغانستان کا افغانستان کا ذکر کریں تو ان بیس سالوں میں امریکہ نے ہندوستان کو سپورٹ کی افغانستان کے معاملات میں پاکستان کے لیے خطرات بڑے افغانستان کی سرزمین سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے ہم طالبان کو ٹیبل پر لائے پھر طالبان کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں اب ہم اس ریجن کے اندر زیادہ بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں دیکھیں ہم اس لحاظ سے بہت بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں کہ پہلے ہمیں دو طرف اعتراف سے گھیرا گیا تھا تیسرا بھی آپ سمجھنے جو کنڈی نوشن ہے اور اتنی اچھے تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں لیکن کم از کم یہ جو ابھی چینج آئی ہے اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں بہت ریلیف ملے گا اور ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے کوئی کم بشک ہو لیکن کچھ ریلیف مل جائے لیکن ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے مندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی سرحب کی طرف سے بھی اور جب میں چڑھائی کی بات کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے میں اوپن وار کی بات نہیں کر رہا جو آج کل باقی وار کے صحیح ہیں میں ہم کی بات کر رہا اور اب جیسے خطرے کا اور یا صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہت گہری امریکہ اور ہندوستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے بہت سارے چودہ موائدیں ہیں جن میں سے بہت کمیر موائدیں ہیں کچھ تو اس سلسلے میں یہ این ممکن ہے کیونکہ بہت یہ کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ پاکستان کی وجہ سے تک کچھ ہوا ہے حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سینکشنز رہا دیں گے اور یہ پاکستان قصور ہوا رہا ہے اور کبھی کوئی آ رہا ہے اور کبھی دوسرا آ رہا ہے یہ آپ کو ڈڑا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اور میرا خیال ہے اگر یہ کچھ کرنا چاہے تو اس طریقے سے کریں گے ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر جیسے ٹی ٹی پی چھوڑی تھی ابھی ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کو اگر انٹیلیجنس مل جائے امریکہ کی تو ہمارے لئے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے جو بات کی جاتی ہے پاکستان خاص طور پر ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے مولا عمر صاحب سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ کیا تسلیم کرے گی افرانستان کی طالبان حکومت تب بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا اس بار کیا طالبان سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی موقف کو ڈیورنڈ لائنڈ کو تسلیم کر لیں گے میں بلکل غلط بیان ہے کہ مولا عمر نے کبھی بھی ڈیورنڈ لائنڈ کے پر کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے نہ پاکستان گورنمنٹ نے کبھی اپروچ کیا اور نہ کوئی سٹیٹمنٹ آیا میں جس خطرے کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہوں بہت سخت ہے دو لاکھ ستر ہزار فوج جو ہے امریکہ کی وہ انڈو سپیسفک ریجن کے اندر ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے پہ قیدہ پینٹاگون کی تین ان کے بہری بیڑے سلس پینٹاگون کے وہاں موجود ہیں کنٹینمنٹ آف چائنہ کے حساب سے اس طرف دو ہزار کے قریب جہاد ان کے وہاں موجود ہیں انڈیا کے اندر کبھی بھی چائنہ کے اندر انہیں لڑکے دیکھ لیا ابھی اس کے ذرا سے جو بائیڈن کی رسک مینجمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو سپورٹ کیا چین کے ساتھ اس کے ریزلٹ دیکھ لیں وہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ فیلنگ ہی نہیں کہ ہم چائنہ میں لڑیں انڈیا کو جیسے لوزی صاحب نے کہا انڈیا کو وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجیں گے اور ایک اور بات یاد رکھیں پاکستان کے اندر کسی بھی وقت ایک فنڈامنٹلس قسم کی مومنٹ جو ہے اس کو بلٹ کیا جائے گا اور یہ خطرہ دنیا میں پیدا کیا جائے گا کہ پاکستان کا نیوکلر اتھیار جو ہے اس فنڈامنٹلس ٹی ٹی پی کا ایک مومنٹ آئے گی اس کے ہاتھ میں اتھیار آ جائیں گے پاکستان کو بچاؤ اتھیاروں کو فنڈامنٹلس کے ہاتھوں میں جانے میں ایک یہ آئے گا اور کوئی ایک بڑا واقعہ نائن الیون کی طرح کا اگر دنیا میں کسی جگہ سٹیج ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بات انڈیا کو پھر کیونکہ انڈیا میں انڈیل عوام ان کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے لڑنے کے لئے پاکستانی عوام بھی تیار ہے لیکن انڈیا کو انہوں نے موجود تیار وہ ایک لڑائی جو ہے وہ کسی وقت ہے وہ ابھی یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا یونٹس ٹیٹ سٹڈی سینٹر کی یہ سیڈن نے موازنہ کیا ہے اس نے امریکہ کی اور چینہ کی فورسز کا موازنہ کیا ہے یہ ڈیٹھ سو سفی کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا امریکہ اتنی دور سے آکے چین کے ساتھ نہیں لگ سکتا لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی شروع کر دی جائے تو سی پیک ختم ہو جاتا ہے چائنہ کی گردن جائے وہ مڑوڑی جائے گی اور ایک ہی راستہ ہے اس لئے خطرات بہت ہیں بہت قوشنس قدم رکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم افغانستان کو کہیں کہ ہم یہ کرو وہ کرو ہمیں خود چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے